بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ایہوپ کہ آپ ٹھیک ٹک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپری یمی سی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں گولہ کے باب کی تو بہت ہی مجھے کی بلتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں تو ایہوپ کہ آپ جو ہے نا اپنے دل خوش ہوگا کہ ہاں لیٹر فائریاں اتنا اچھا سا وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ریسیپی تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پہ نہیں کھائیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن پرس کریں مست سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بولنس چکن لینا ہے بولنس چکن پہ جو تھوڑے تھوڑے سے جو ویسٹڈ پارس ہوتے وہ آپ نے ایسے ہی کلن کرنا ہے اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسی بولنس چکن کے موٹے موٹے پارٹس بنانی ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان سے مستک ہوتی ہے اب لوگ کی کمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس ریسیپی میں کوئی مستک کوئی چیز کمی رہ جائے تو کائن لی ہمیں میسیج کے تروں کمنٹ کے تروں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیننس ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک دیں اس ریسیپی پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ریسیپی سے واقعی میں آپ کو اچھی لگی اس کے لیے میں نے دو پیاز ایک پیاز کی جو کلپ تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی تو آپ لوگ نے دو کےچی بولنس چکن کے لیے دو پیاز لینا ہے زیادہ پیاز آپ لوگوں نے نہیں ڈال لے کیونکہ پیاز جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کباب جو اینا وہ میسے نہیں بنتی اس کا تیسٹ جو اینا وہ بھی سویٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان پر فیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمیاں ضرور ہوتی ہیں تو اس ریسیپی کے حوالے سے اگر اس ریسیپی میں کوئی ایسی کمی ہو تو آپ لوگ اپنا فیڈبیک کے ذریعے اپنے کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں نے گولا کباب کایا ہوگا ریسٹور میں بکایا ہوگا گر میں بھی بنایا ہوگا لیکن ہم اپنا ایکسپیاست آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہو سکتے ہیں ہمارا ایکسپیاست آپ کو اچھا لگیں اور آپ نیکس ٹائم یہ ریسیپی شیئر کریں ہم نے دل سے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ہم نے دل سے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے ہم نے ایڈ کے چھکن چھوپڑ میں اس میں ہم نے ایڈ کے لیسن لیسن جتنا زیادہ ہوگا ایک تو چھکن کا سمیل ختم ہوگا دوسرا جو بیپی لگئے ان کے لیے بچ جائیں ہم نے کٹی ہوئے پیر اس میں ایڈ کے ویٹ ہر ڈی میل چھے اس کو اچھ سے چھوپ کرنا ہے سردی آرہی ہے خوری کریں اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فر نیکس ڈیوز کے لیے آپ اس کو سٹور کرنے کا کیا ہے آپ اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کا سمیل بھی نہیں ہوں گے یہ آپ ریفریجٹ میں فریز کریں گے تو آپ نے کہا کر اگر آپ نے کڑائی بنایاں دی ہوں گولا کے باب کی تو آپ بنا سکتے ہیں ایجلی اگر آپ نے چھائے کے ساتھ اس کو انجوئے کرنا ہے لنچ بوکس میں بچوں کو دینا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بیٹ اس کے لیے تھوڑی سی خواری کرنی پڑتی ہیں اور اگر آپ نے خواری نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا یہ ایسی سی ریسی پی گھر پر ٹائے نہیں کروائیں گے اس کے ہاں ساتھ ہم چٹنی بھی بنایں گے مستو والی مستو آپ جانتے ہو ہم اس کو پشتوں میں مستو بولتے ہیں پشتوں میں اور اردو میں آپ لوگ دا ہی بولتے ہیں تو اس کی چٹنی بڑی مزے کی ہوتی ہے پودین اور دنیا کے کمبینیشن اس کے ساتھ ہم جب چلی ایج کریں گے پھر اس میں ہم جب ترہی سا لیسن دالیں گے اور ترہی سا لیمانز کریز کریں گے تو تنک اباؤت دیر ہے ایٹ وڈ بھی سوٹیش ڈیتی آہمی جو چکن کا میکسچر ہے وہ بلکل رہتی ہے آپ دیکھ ساتھے چوپڑ میں بلکل چوپت ہو گئی وید پیاز اور وید ہیلی ملچ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ٹرانسف کرنا ہے ایک دیش میں اب اس میں ہم ایج کریں گے سپائیسز میں نے اس میں ایج کریں گے ہرہ دنیا آپ جتنا زیادہ اس کا لک اور بیوٹی اور بہتے گا حقیقت جنہا رکھ سکی ہے اچھا ہٹوسکون میں نے اس میں ایج کیا ہے نمک 1 republican مطاہ اور تندوری مسالہ آپ لوگوں نے نمک کم استعمال کرنا ہے کیونکہ تندوری میں آل نorderی ہوتا ہے اس میں میں نے ایج کیا ہے 1aceutical گوڑو مسالہ اچھا وزہ مٹہ اور دیو ، ہٹوسکا سپائسی اگر آپ سپائسی لیور نہیں ہے تو آپ اپنے ووڈ کے مطابق اپنے ٹسک مطابق کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے طرح سا چاتھ مسالہ تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے میکس طرح سا چمچ کا یوز میں کریں گے پھر اس کے بعد میں ہاتھ کا یوز کروں گی کیونکہ ہاتھوں سے بہت اچھے سے میکس ہو جائتا ہے جو سپائسی سے وہ اس کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائیں گے تو تو جو فائن سام تس وید آل کباب تو مستر آئی اس ای ہوپ یو لائک دیت ریسی پی ایفی لائک دیت ریسی پی مست شیر آئی اس وید یو فرنس این فاملی بنانا سٹار کرتے کباب میں نے سٹک لیا ہے اور آپ کے پاس جو بچے کوئی ایسا ٹول ہو جس کے ساتھ آپ گولا کباب تایار کر سکتے تو آپ کر سکتے ہم نے میکسٹر لیا ہے ہم ایسے ہی آپ دے ساتے ایسے ہم ٹول مکم چاہتے تو مسئل کباب تو ٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کر تیٰ کھرو گولا کباب ہم ٹول ہے گولا کباب is ready now it's time to fry it کیا کرنا ہے ہم نے اوئل کو گرم کرنا ہے برس میں آئیستہ آئیستہ ایسے سارے تو آئی ہوپ خواری کرنا پڑتے ہیں ہم بہت خواری کے ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگل آپ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنا فیڈویکشن شیئر نہیں کریں گے اور ہماری ویڈی کو لائک دیں گے تو how it was but we will move forward تو اوئل گرم ہے سارے کباب ہم نے اس میں ایچ کرنا ہے اس کو لو فلم پہ fry کرنا ہے ہائی فلم آپ یوز کریں گے تو اوپر سے آپ کو ایک یمی سارے گولا کباب نہ چرائے گا لیکن انجل سے وہ بلکل کچھا ہوگا اچھا جو چٹنی کا کمبینیشن ہم نے تیار کیا ہے جو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے دہی ایٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں دہی آپ نے زیادہ گہرہ نہیں لے رہا ورنہ آپ کا چٹنی اچھا نہیں بنے گا اس میں ہم ایٹ کریں گے پھر لائمن تورہ سن نمک کباب کے سائیڈز کو چینج کریں اور لو فلم سے تڑھا اس کو میڈیم فلم پہ رکھیں تاکہ کباب جو انہا وہ ریسپی بھانے آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن پریس کرنے سے آپ کو ریسپی کا نوٹفیکیشن ملائے گا صورت سیاہ میں سیوڈیو سی کباب کی ریسپی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے تاکہ اس کا مزہ اور بیڈیبل ہو جائے سیوڈیو کین سیوڈاکی سویاہ میں اندلیشیئیس ای ہوپ کہ آپ کو ماری ویڈیو ریسپی اچھے لگے ہوں گے ایٹ تا اینٹ ایوانٹو تیلیو دیر لیور ریسپی موسیقی واو موسیقی 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 موسیقی